بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین عاصف تنولی دوہزار سولہ سے پاکستانی عوام کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر رہے ہیں اور باتیں وہ بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن ڈیلیور وہ کر نہیں پاتے کل کے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا جی میرے راولپنڈی ڈیولپنٹ ایتھولٹی میں کاخذات جمع ہو چکے ہیں آپ سٹیٹس معلوم کریں لیکن راولپنڈی ڈیولپنٹ ایتھولٹی حکام کہہ رہے ہیں کہ غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اور راولپنڈی ڈی خلاف ایک مقدمہ درج کروانے جا رہے ہیں کیونکہ یہ غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اور اس کے پاس نہ تو ایلوپی ہے نہ ہی نو سی ہے کیونکہ تھلیا انٹرچیج کے پاس ایک موزہ ہے موزہ پیلو وہاں پہ یہ ہاؤزنگ سوسائٹی جو غیر قنونی ہے ایگزسٹ کرتی ہے بقول آصف تنولی کے لیکن آصف تنولی صاحب میرے آپ سے کچھ معصوم آنا سوال ہیں اگر آپ جوابات دے دیں گے تو میں اس کو پروگرام میں بھی چلاؤں گا کیونکہ آپ نے تو دعویٰ کیا آپ میرے آفیس میں آئیں تو آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ اب آپ ایک اور غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کی تشہیر آپ نے شروع کر دیا ہے اس پر بھی آپ پاکستانی عوام کو لوٹنے کا پروگرام بنا رہے ہیں وہ ہاؤزنگ سوسائٹی کس نام پر ہے صدر میں کون سا آفیس ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن میرے جو معصومانہ سوال ہیں آصف تنولی صاحب آپ سے کہ آپ نے کر راولپنڈی ڈیولپنٹ ایتھولٹی میں اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں تو کتنی کنال آ رازی کے ڈاکومنٹس آپ نے جمع کروائے ہیں کیونکہ ہم ایک بات دعوے سے کر سکتے ہیں کہ ابھی پرائم مارکٹنگ کے ساتھ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے تو ان سے آپ نے پچاس لاکھ رپے ایڈوانس لیا ہے اور ڈیڑھ کروڑ بیا کا ان سے آپ نے چیک لیا ہے کیونکہ وہ آپ کی پبلیسٹی کریں گے وہ بھی لوٹیں گے آپ بھی لوٹ رہے ہیں دونوں ایک ہی وہ سے کیا کہتے ہیں کہ خربوزہ خربوزے کو دے کے رنگ پکڑتا ہے تو یہ جو پرائم مارکٹنگ کے خلاقشاہ صاحب ان انہوں نے دیکھا یار آصف تنولی تو اچھی بلی کمائی کر رہا ہے تو چلیں اس کے ساتھ مل کے ہم بھی پاکستانی عوام کو لوٹتے ہیں تو تنولی صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ آپ نے جو ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں رالپنڈی ڈیولپنٹ ایتھولٹی میں وہ کتنی کنال ارازی کے آپ نے جمع کروائے ہیں کیونکہ ہم ایک بات دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ تین ہزار سے زائد فائلیں فروخت کر چکے ہیں آپ کی تمام ٹرانزیکشن تمام رسیدیں وہ ہمیں محص ہون چکے ہیں ہم نے اس کے جو مالک ہیں ان سے بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ بھی راضی ہو چکے ہیں جو ان کے ساتھ آپ کا جو کروڑا روپے کا ایک معاہدہ ہوا ہے جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے تیس کروڑا روپے کی وہ کیا صورتحال ہے کہ آپ کس طرح پاکستانی عوام کو اور مارکٹنگ کمپنیز کو انگیج کر کے لوٹتے ہیں آصف تنولی صاحب آپ ایک بندے کو آپ نے چودہ سو فائلیں آپ کے ایک بندے نے فروخت کی ہیں اس کے علاوہ تین سو فائلیں ایک بندے نے فروخت کیا تو مجھے آپ ایک بات بتا دیں آصف تنولی صاحب تاکہ میں آپ کا موقف بھی عوام تک پہنچا سکوں کہ آپ نے اگر راولپنڈی ڈیولپنٹ آتھالٹی میں جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں آپ نے ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آصف تنولی نے گلشن بہار کے نام سے کوئی ڈاکومنٹس راولپنڈی ڈیولپنٹ آتھالٹی کے پاس جمع نہیں کروایا اگر آپ نے جمع کروایا ہے تو آپ کے پاس میرا نمبر بھی ہے آپ مجھے واتس سب بھی کر سکتے ہیں وہ ڈاکومنٹس میں ببانگے دہل اپنے پروگرام میں بھی چلاوں گا اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم اس پر معذرت بھی کریں گے لیکن اگر آپ نصربازی کر رہے ہیں تو ہم آپ کو نصربازی نہیں کرنے دیں گے کچھ اور بھی سوالات ہیں جو آپ سے ہم نے کرنے تھے کہ آپ نے اتنی زیادہ فائلیں جو فروخت کی ہیں دو ہزار کنال دو ہزار سے زائد جو فائلیں فروخت کی ہیں وہ کتنے کتنے میں فروخت کی ہیں وہ تمام ڈاکومنٹس انشاءاللہ اگلے پروگر پروگرام میں چلاوں گا اگر آپ اپنا موقف دیں گے آصف تنولی صاحب تو میں اس کو بھی چلاوں گا میں ببند ہوں کیونکہ میں نے تو آپ کو کل بھی فول کیا تو آپ نے کہا جی آپ میرے آفس میں آ جائیں تو آفس میں تو کوشش کریں گے گا ٹائم نکال کے ہم پہنچ سکیں لیکن آپ کے پاس میرا اگر وٹس اپ نمبر ہے جو جس سے میں نے آپ کو کل کال کی تھی تو آپ اپنا موقف دینا چاہیں آپ ویڈیو پیغام دینا چاہیں ڈاکومنٹس ہمیں بھیجنا چاہیں تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں ہم اس کو بھی منوان نشر بھی کریں گے اور آپ اگر آپ کی سوسائٹی قانونی ہوئی تو ہم آپ کے حق میں ویڈیوز بھی بنائیں گے اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ